میری راکھی کی نور کبھی ہونا کمزور بھائیہ دے دکھ لائے بہن آئی ہے بھائیہ دے دکھ ہائی بڑھ سب گائیڈز سو گائیڈ آج کے اس ویڈیو میں آج ہم لوگ رکچہ وندن کے اوپر فوٹو ایڈٹنگ کرنے والے ہیں گائیڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کافی ایمیجنگ لگ رہی ہے گائیڈز اگر آپ لوگ نے یہ ایڈٹنگ کو سیکھنا ہے تو گائیڈز ویڈیو کو بینہ اسکرپ کے ایک باری فول واش کر لینا ہے دکھنے کے بعد کافی اچھ سے ایڈٹنگ سیکھ جائیں گے اپنی فوٹو کو بھی ایجلی طریقے سے ایڈٹ کر سکیں گے تو گائیڈز اس فوٹو میں جتنی بھی بیک گراؤنڈ اینڈ پینجی کو ایوچ کریں گے آل پینجی کے لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لینا تو چلیے گائیڈ بداؤ ٹیم ویسٹ کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سو گائیڈ یہ ایڈٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے گائیڈز والے بیک گراؤنڈ کو پکسار ڈیپ کے اندر سینڈ کر لینا ہے پکسار ڈیپ گائیڈ آپ کو پلے سٹور پر ایویلیو مل جائے گا آپ لوگ ایجلی ڈاؤنلوڈ کر لینا سو فانیلی گائیڈ پکسار ڈیپ کے اندر ہمارا بیک گراؤنڈ ایڈ ہو چکا ہے ڈیپ گائیڈ سب سے پہلے گائیڈ اس بیگراؤنڈ کو ہلکا سا کر لینا ہے تو گائیڈ کسٹ سٹایپ سے مطاعب سے صورت میں اتنے سے ٹول آپ کو مل جاتے ہیں تو ٹول پر کلک کرنا ہے گروپ پر کلک کرنا ہے ڈیس بیگراؤنڈ کو 3.4 ریسو میں کر لینا ہے کسٹ سٹ ایسا تنا اور رائٹ کو آپسن پر کلک کر دینا ہے گائیڈ ایڈ کچھ کرنے کا بعد گائیڈ ایڈ فوٹو کو آپسن پر کلک کرنا ہے اور اس بار اپنی موڈل کو ایڈ کر لینا جس بھی فوٹو کو آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو اسے سمپلی ایڈ کر لینا تو گاج یہ رہی ہمارے موڈل اور اسے ہم نے کچھ سٹیپ سے ایڈ کر لیا اور اس کے ساج کو گاج کچھ سٹیپ سے اتنا رکھ لینا ہے اور اسے کچھ سٹیپ سے بیک گناوڈ پر سیٹ کر دینا اور اتنا کچھ کرنے کا بعد گاج رائٹ کے اوپسن پر کلک کر دینا ہے اور اگن ایڈ پھوٹو کو اپسن پر کلک کرنا اور اس پار کچھ پینجیز کو ایڈ کر لینا ہے گائج اس پھوٹو میں جتنی بھی پینجیز کریں گے آپ کو آل پینجیز لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گے آپ لوگ ایجلی ڈاؤنڈول کر لینا تو گائج اس والی پینجیز کو ایڈ ایک راکی کی پینجیز کو ایڈ کر لینا اور ایڈ کرنے کے بعد گائج اس والی پینجیز کو اس ٹائپ سے یہاں پر سیڈ کر دینا اور اس راکی کی پینجیز کو اپنے ہینڈ پر سیڈ کر لینا اور سیڈ کرنے کے بعد گائج ریجر کے اوپسن پر کلک کرنا ہے اور اس راکی کو کچھ سٹائپ سے سٹائٹو سے ریجر کر دینا جیسے کہ فیلو گائج ہمارا موڈل کے ہاتھ میں راکی بندی ہوئی ہے اور ایتنا کچھ کرنے کے بعد گائج رائٹ کے اوپسن پر کسٹ کے کلک کر دینا اور اس بار بار سے اپنے فوٹو کے پول فریم پر پھرک کر دینا ہے کچھ اس ٹائپ سے ten right کا اوپسن پر کلک کر دینا ہے پھر آپ پھرک کرو آئیں اگہن ایڈ پھرگ میبارے دیکھ کئی ہمارا آپ پھر کلک کرنا ہے اور اس بار rhains تلکے پینجیز کی پینجیز کو آیڈ کر لینا ہے سیڈو اینڈ تلک کی پینجی کو ایڈ کر لینا ہے اینڈ اس تلک کی پینجی کو گاج اپنے موڈل کے ماتھے پر لگا دینا ہے اینڈ اس کے بلینڈنگ موڈ کو ملٹیپل کر دینا ہے اور سیڈو کی پینجی کو گاج اپنے موڈل کے پیرو کے نیچے لگا لینا ہے اینڈ اس پینجی کو گاج ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اینڈ اسے اپنے موڈل کے سیکنڈ پیر پر لگا لینا ہے کچھ اسٹیف سے دن رائٹ کے اوپسن پر کلک کر دینا ہے سو فائنلی گاج پکسار ڈیپ کا بر کمپلیٹ ہو چکا ہے اینڈ اس فوٹو کو لائٹ رو موڈل کے اندر شیئر کر لینا ہے گاج لائٹ رو موڈل کے اندر ہم لوگ فائنل ایڈیٹنگ کریں گے اینڈ اپنے فوٹو کے کلر ریڈچنگ کریں گے جیسے کہ فوٹو کافی ایمیجنگ لگنے لگے اینڈ فائنل لوک آپ کو مل جائے گا اینڈ اس کے بعد اپنے فوٹو کو بھی آپ لوگ ایڈیٹ کرنا تو گاج ویڈیو کو فل واش کر لیجئے تو گاج بنے رہیے ویڈیو کو اینڈ تک تو چلیے گاج اس فوٹو کو لائٹ رو موڈل کے اندر اوپن کر لیتے ہیں بانی لگ آج لائٹ رو موڈل کے اندر ہماری فوٹو ایڈ ہو چکی ہے تو گاج سب سے پہلے اپنے فوٹو کی لائٹنگ کو ایڈزیسٹ کر لینا ہے تو گاج لائٹنگ پر کلک کرنا ہے اینڈ اس کے سیڈ کو کچھ سٹائپ سے اتنا رکھ لینا ہے بھائٹ کو ہلکا سا کم کر لینا ہے ہلکا سے کونٹریشٹ کو بڑھا لینا ہے اینڈ ایکسپوزر کو ہلکا سا کم کر لینا ہے اینڈ گاج اتنا کچھ کرنے کے بعد کلرز پر کلک کرنا اینڈ اس کی بیبرنز کو ہلکا سا بڑھا لینا ہے اینڈ کلر پینر پر کلک کرنا ہے اینڈ ریڈ کے ہیو کو مائنس کر لینا ہے اورنج کلر پر کلک کرنا اور اس کی سیچوروشن کو ہلکا سا مائنس اور اس کی لومنس کو پلس سائٹ کر لینا ہے اور ایکوہ کلر پر کلک کرنا اور ایکوہ کے ہیوکو کچھ اس ٹائپ سے اتنا رکھ لینا ہے اور اس کی سیچوروشن کو ہلکا سا بڑھا لینا ہے اور پنگ کلر پر کلک کرنا اور پنگ کے ہیوکو مائنس اتنا رکھ لینا ہے دن کے اوپسن پر کلک کر دینا ہے and color planner کے side میں three dots پر کلک کرنا ہے highlight کو select کر لینا and اس کے highlight پر blue color کو add کر لینا ہے and اتنا کچھ کرنے بعد guys done کے option پر کلک کر دینا ہے then effect پر کلک کرنا and اس کے texture کو ایک کچھ اسٹائف سے اتنا بڑھا لینا ہے and اس کے کلیٹ کو بھی ہلکا سا بڑھا لینا ہے and begin it کو ہلکا سا کم کر لینا ہے and detail پر کلک کرنا sarbin کو بڑھانا ہے noise reduction کو بھی ہلکا سا بڑھا لینا ہے so finally guys ہماری photo complete edit ہو چکے ہیں guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں light room میں آنے سے فہلے photo کچھ اسٹائف سے scene ہو رہی تھی and edit ہونے کے بعد guys کچھ اسٹائف سے دکھنے لگی ہے so i hope guys آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی and channel کو subscribe کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجی and ویڈیو کو بھی like کر لینا and کئی سے لگے ویڈیو guys commentوں میں بتا دینا and کوئی بھی mistake ہوئی ویڈیو بھو بھی بتا دینا and ویڈیو اچھا بدنے سے related آپ کو playlist description میں مل جائے وہاں آپ کو کافی ویڈیو ملیں گی جا کے آپ انہیں بھی shake out کر سکتے ہیں تو اچھا لیے کہ آج ملتے ہیں آپ کو ایسے کسی another ویڈیو میں تب تک لیے good bye and اس photo کو share of option پر کلک کر کے save to device کر لینا ہے بائی بائی ٹاٹا good bye گیا